موسیقی ملاقات میں بریک تھو کا امکان ہے حل چل مچ سکتی ہے کل کے سیاسی دشمن تبدیلی سرکار کے خلاف حکمت عملی طے کرنے کے لیے آج دوست بن گئے اسلام آباد میں ہوگی آج بڑی سیاسی افطار پارٹی چیئرمن پیپلز پارٹی کی دعوت پر تمام اپوزیشن رادوباز زرداری ہاؤس میں اکٹھے ہوگے مریم نواز بلاول بھٹو کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھیں گی بلاول بھٹو نے خود ٹیلی فون کر کے مریم نواز کو مدو کیا جماعت اسلامی جے یو آئی اور پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کو بھی بلاوا مریم نواز پیپلز پارٹی کے افطار نگر میں شرکت کے لیے دن دو بجے لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گی افطار سے پہلے اپنے داماد راہیل منیر کے گھر قیام کریں گی سابق وزیعظم شاہد خقان عباسی خواجہ آصف اور مریم اور انگزیب بھی پیپلز پارٹی کی افطار پارٹی میں شرکت کریں گی مولانا فضل الرحمان اسفندیار ولی محمود خان اچکزئی اکثر مینگل سراج اللہک اور افتاب شیر پاؤ بھی آئیں گے ڈالر کی قدر میں اضافے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اور ملک میں بڑھتی مہنگائی کے معاملے پر اپوزیین حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر غور کرے گی معاملے خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان کہتی ہیں آوام کو مسائل کا روزہ رکھوانے والے افطار کی آڑ میں ذاتی مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں افطار کے نام پر منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرنا افسوسناک ہے فردوس آشک آوان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن کو اپنی نیت کی مار پڑی ہے یہ صرف اپنی دولت اور اولاد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں آج بیرون ملک دولت ٹھکانے لگانے کی ترقیب سوچیں گے انہیں پاکستانی عوام کا کوئی دکھ درد نہیں مگر عوام اب ان کے سیاسی بحروپیوں سے آزاد ہو چکے ہیں جانسے میں نہیں آئیں گے وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری کہتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے دستر خوان سجائے جا رہا ہے اپوزیشن سڑکوں پر آنے کا شوق پورا کر لے اوکارا کے رمضان بازار میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا آج ان کا ایک چوری بچانے کے لیے یہ تحاد ہے اور جو پی ٹی آئی کا بیانیا تھا وہ الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہے اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی عوام کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ نیب کے قصد جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ان کی کرتوکتوں کا پھل ہے اس کے لیے جا رہے ہیں وہ رمضان سے پہلے کوئی شوق سے چلائیں مگر پتہ نہیں چلائیں گے کس جگہ سے بلاب البھٹو کے افطار ڈینر میں چور جمع ہو رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں یہ عید کے بعد باہر نکلے انہیں لگ پتہ جائے گا بہت چور لنڈن میں بیٹھ کر این آر او لے رہے ہیں اگر عمران خان این آر او دے دے تو اپوزیشن اتحاد ایک دن میں ختم ہو جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں سارے چور تو کٹھے ہونے جا رہے ہیں تحریک اس حد تک ہونی چاہیے کہ قوم کو بتائیں میں گائی ہوئی کیوں ہم نے کوئی کرپشن کی ہے نکلنے رمضان کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ساری اپوزیشن بلوں میں گھوز جاتی ہے کہ اگر عمران خان این آر او کرے میں نے کہا بھی آیا عمران خان کو کہ یار دفع کر جانے دے کہتا ہے نہیں جانے دے تو اپوزیشن جباتوں نے حکومت کے خلاف کمر کس لے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی عید کے بعد ممکنہ احتجاج کے معاملے پر ایک نظر آتے ہیں مگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہی رہنمہ 2018 الیکشن سے پہلے ایک دوشنے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ دونوں زرداری اور مران بھائی بھائی ہیں مگیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹ میں چورا گوپا تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتا یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے جنگ ہی جائیں زرداری تمہیں اور تمہارے لپیرے ساتھ کیوں کو اسی چاک روپر اُلکا لکھائیں گے ایک نعرے سے ان کا استقبال کرنا زرداری امران بھائی بھائی موڈی کے یار کو ایک دھکا اور دو جناب عاصم زرداری صاحب آپ کے پیٹ سے ایک ایک بھائی نکلوا کر اس قوم کے اس پر شابر کریں گے جو ووٹ آپ امران خان کو دوگے وہ زرداری کو جائے گا مجھے تعجب تو بھی وسمانٹی پہ ہو رہا ہے کیا امران خان کی نظر میں عاصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے گو نواز گو زرداری اور امران بھائی بھائی ہیں مداری زرداری یہ اکٹھے ہو گئے ہیں امران زرداری بھائی بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بھی سہارا اور یتیم ہو چکی ہے اس زرداری کو لارکانہ کراشی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسیدہ تو میرا نام شباش دیدے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی بہرانو میں گھیری قوم کی امیدوں کو ایک اور بڑا دھچکہ لگا زیر سمندر تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے خدای کا کام ختم ہو گیا مگر خونے میں تیل اور گیس کی موجود کی کہ کوئی شواہد نہیں ملے ترزمان پیٹرولیم ڈوئیر نے تصدیق کر دی قوم کی اربع روپے سمندر میں ڈوب گئے مزید بتا رہے ہیں وہاپ کامران آج جا کے ساروں نے دو نفل پڑھنے ہیں وہ تقریباً اب پہنچ گیا ہے اور دو ہفتے میں پتا چل جائے گا کہ اس میں سے کتنی گیس نکل رہی ہے انشاءاللہ اس میں سے بڑا زخیرہ نکلے گا گیس کا اگلے پچاس سال تک پاکستان کے گیس کے مسئلے حال ہو جائیں گے خودہ سمندر نکلی ٹائن ٹائن فش جس تیل کی خوشخبری وزیراعظم نے سنائی تھی وہ نہیں ملا تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے سمندر کی تہہ میں کی جانے والی ڈریلنگ بے سود نکلی خودائی کی جگہ پر تیل ہے نہ ہی گیس بزارت پیٹرولیم حکام نے بھی تصدیق کر دی حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے قریب کیکڑا ون بلاک میں جنوری سے شروع ہونے والا ڈریلنگ اور ٹیسٹنگ کا عمل چار روز قبل مکمل ہوا پچپن سو ساٹھ میٹر تک خودائی ہوئی لیکن تیل اور گیس کی تلاش میں کامیابی نہ مل سکی جوائنٹ وینچن میں امریکی کمپنی کے علاوہ اوجی ڈی سیل اور پی پی ایل شامل تھے بزارت پیٹرولیم کے حکام کا کہنا ہے کہ خودائی پر چودہ ارب روپے لاغت آئی وحاب کامران سما اسلام آباد اور جانی نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں شوکت خانم اسبطال کی فنڈریزنگ تقریب سے خطاب کیا کہا گیس ڈریلنگ کے نتائج کا آئندہ ہفتے تک علم ہوگا ہو سکتا ہے کہ گیس کا اتنا بڑا زخیرہ ملے کہ پچاس سال کے دکھ دور ہو جائیں اللہ پیسہ دیتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم کیسے اٹھے گی کدھر کدھر سے اللہ ہمیں پیسے دلوائے گا کراچی سے آگے سمندر میں گیس کا کونہ اندر کھوڑا جا رہا ہے ایک ہفتے کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہو سکتا ہے وہاں سے اتنا بڑا گیس کا زخیرہ ملے پاکستان کو کبھی اگلے پچاس سال میں گیس کی کئی باہر سے مگوانے کی ضرورت نہیں پڑے بہاول بر میں قومی شہرہ پر پیٹرل ٹینکر اُڑٹ گیا پیٹرل سڑک پر بہنے لگا ریسکیو اور پولیس نے سڑک کلیر کی جس کے بعد روٹ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ملتان ہائیوے پر شہریف آباد کے قریب یہ حادثہ پیش آیا اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولیس موقع پر پہنچے ریسکیو کے مطابق ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر پیٹرل موجود تھا خطے کے پیشے نظر قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ سندھ اور پنجاب کی ٹرافک کو متبادل راستے پر روان کیا دو گھنٹے کی کوشش کے بعد ٹرینکر گھوڑایا گیا سڑک کو ٹرافک کے لیے کھولا گیا پاک فوج کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے آرمی چیف نے شمالی وزرستان میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا جوانوں سے خداب میں کہا سرد کو مضبوط بنانے کے لیے بار لگانے اور نئی چوکیوں کے قیام کے ساتھ ایف سی کو بڑھایا جائے گا اسلامباد سے عثمان خان کی ریپورٹ سپاہ سالار پاک افوان سرد پر تینات جوانوں کا حصلہ بڑھانے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے شمالی وزرستان کے علاقے دعوو توی میں چیک پوست کا دورہ کیا اسی علاقے میں یکم آئی کو افغانستان سے آئے دہشت گردوں کے حملے میں بار لگانے میں مصروف تین جوان شہید ہو گئے تھے جنرل کمر جوید باجوا نے علاقے میں امن و استحقام کے لیے جوانوں کے قدار اور ان کے بلند حصلے کی تعریف کی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغان مفاہمتی عمل کے فروغ اور خطے میں قیام امن کے لیے قدار ادا کرتے رہیں گے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار ہیں اسی مقصد کے لیے بار لگانے اور نئے قلوں اور پوسٹوں کی تعمیر جاری ہے سرحد کے بہتر انتظام کے لیے ایف سی کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے پاکستانی افواج مشرقی سرحد پر بھی مکمل چوکس ہیں سپاہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ابھی بھی چیلنجز درپیش ہے لیکن ماضی کی طرح نہیں حتمی کامجابی کے لیے ہمیں تحمل کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے آرمی چیف کو سرحد پر بار لگانے جاری اپریشن سماجی اقتصادی ترقی اور بے گار افراد کی بحالی کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی مٹیاری میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے دریائے سندھ میں سولنگی برادری کی کشتی اُلٹ گئی ایک ہی خاندان کے چودہ افراد ڈوب گئے چھے کو بچا لیا گیا تین کی لاشی نکال لی گئی ہیں مزید تراش جاری ہے مٹیاری میں افسوسناک حادثہ مٹیاری سے جا کری جانے والی سولنگی برادری کی کشتی دریائے سندھ میں تغیانی کے باعث اُلٹ گئی بے رہم لہریں تین زندگیاں نکل گئیں جبکہ چھے کو بچا لیا گیا ڈوبنے والے پانچ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری چھے افراد کو پوری طور پر ہم نے ریسکیو افرڈز کٹ کے زندہ بچا لیا باقی جو آٹھ افراد تھے ان کی تلاش جاری تھی اس میں ابھی تک تین لیڈ پوڈیز ریکاور ہو چکی ہیں پانچ مزید افراد جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تلاش جاری ہے جنہیں انتظامین نے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے نیوی سے بھی مدد مانگی اس وقت پانی اس مقام پہ کافی زیادہ ہے اور جو ڈوبے ہوئے افراد ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور اب نیوی کے ڈائیورز بھی لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ایکپمنٹ ہے اس کی مدد سے مزید تلاش کریں اور اتنے لاشیں ضروری کاروائی کے بعد ورسا کے حوالے کرتے ہیں کراچی میں پولیس اور رینجرز کا ایکشن کئی لاکھوں سے پندرہ مشتبہ افراد حراست میں نے لیے گئے نورت کراچی کے شیشہ پالر سے چار افراد گرفتار کیے گئے خبردار کراچی والو شیشہ پالر سے دور رہو صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور پکڑ بھی ہو سکتی ہے نورت کراچی سیون سی میں پولیس نے چھاپا مار کے شیشہ پالر میں کام کرنے والے دو ملازمین اور دو شیشہ پینے والے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہکے شیشے کا سامان تہویم میں لے کر پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے وفردور میں شہری سے لوت مار کرنے والے تیم مبین اڈکیت عوام کے ہتے چل گئے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق ملزمان میں جہانگیر سائل اور شہزاز شامل ہیں دوسرے جانے پولیس اور رینجرز میں ای بی سینیا نیو کراچی اور لانڈھی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے پندرہ سے زائد مشتبہ افراد کو گراست میں لے گی ہے کراچی ڈیفنس خیابان سہر کی مغوی لڑکی تاوان ادائیگی کے بعد گھر پہنچ گئی دس روز تک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اغواہ کاروں کا سراغ نہ لگا سکے احمد رحمان خان کے ریپورٹ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان سہر میں گیارہ مئی کو تاجر کی بیٹی کے اغواہ کی واردات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چیلنج بنی رہی بیس سالہ لڑکی کے اغواہ کی وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں ملزمان کو گاڑی میں لڑکی کو اغواہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لڑکی کے موبائل فون لوکیشن بھی حاصل کی دیگر ٹیکنیکل ذرائع بھی استعمال کیے گئے نہ چل سکا انیس مئی کی رات لڑکی خود گھر پہنچ گئی ذرائع کے مطابق اغواہ کاروں نے لاکھوں روپے تاوان وصول کرنے کے بعد لڑکی کو رہا کر دیا اہمر رحمان خان سامان کراچی کراچی گلستان جوہر بلوک ٹو میں خاتون ٹیچر کو حراسہ کرنے کا واقعہ آئی جس سن نے نوٹس لے لیا خاتون نے واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کی حراسہ کیا جائے گا تو چپ نہیں بیٹھیں گے آواز اٹھائیں گے کراچی کی خواتین اپنا حق ماننا جانتی ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک ٹو میں خاتون ٹیچر کو دن دہارے نامعلوم افراد نے حراسہ کیا تو خاتون نے پولیس کو اطلاع دی مگر پولیس نے ملت نہیں خاتون نے کیا کیا سہاں سب بتایا سوشل میڈیا پر خاتون ٹیچر کی فوٹیج وائرل ہوئی آئی جی سن نے نوٹس لے لیا ایس ایس پی ایس نے متاثرہ خاتون سے رابطہ کیا اور انہیں ہر ممکن تحافظ اور ملعویس افراد کے خلاف سخت کاربائی کی یقین دہانی کرا دی ہے خانے وال سے خبر شامل کریں گے ٹرک ڈرائیور کا جالی اکاونٹ نکل آیا ایک کروڑ باسٹھ لاکھ کی ٹرانزیکشن پر ایف بی آر نے غریب ڈرائیور کو اکیاسی ہزار کا ٹیکس نوٹس بھجوا دیا راہو سلمان کے ریپ بابر والا فالودے والا رکشے والا دھوبی اور اب ٹرک ڈرائیور کا بھی جالی اکاونٹ نکل آیا خانے وال کے نواہی علاقے اسلامپورہ کے رہائشی آفتاب بشیر کو ایف بی آر کے جانب سے نوٹس محصول ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے نام پر کھلے کسی اکاونٹ سے ایک کروڑ باسٹھ لاکھ کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے نوٹس ملنے پر غریب ڈرائیور کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے ایف بی آر کے نوٹس کے مطابق غریب ڈرائیور کے ذمہ اکیاسی ہزار کا ٹیکس واجب الادا ہے راو سلیمان سما خانے وال ویلکم بیک کراچی والوں کو سرکولر ریلوے کا تحفہ دینا ہے زلہ اسٹ میں چار دن میں ریلوے حکام اور انتظامیہ نے پانچ کلومیٹر ٹریک پر ایک ہزار سے زیادہ تجاوزات کا خاتمہ کر ڈالا سپریم کورٹ کا حکم ہے سرکولر ریلوے کو بہال کرانا ہے مشن بہال یہ سرکولر ریلوے پندرہ مائی بودھ کے روز سے شروع ہوا ابتدائی طور پر زلہ اسٹ کا چناؤ کیا گیا گیارہ کلومیٹر کی ٹریک کے اعتراف پچاس پچاس فٹ میں بننے والی تعمیرات اور تجاوزات کو ٹارگٹ بنایا گیا اردو کالیج اسٹریشن گلانی اسٹریشن کراچی یونیورسٹری اسٹریشن سمیں حسین ہزارہ گوڑ میں جم کر کاروائیاں کی گئی چار دنوں میں ایک ہزار سے زائد تجاوزات غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کیا گیا پانچ کلومیٹر سے زائد کا ٹریک کلیئر کرا لیا گیا ہے پندرہ دنوں کا ٹاس تھا تیس مئی تک کاروائیاں مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرانی ہے انتظامیوں کی مطابق زلہ اسٹ کے بعد زلہ وستی کی باری آئے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ خوشی دالا سما کراجی اید الفیدر کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا کل سے شروع ہوگا سٹیٹ بینک نے ایس ایم ایس سرویس شروع کر دی نئے کرنسی نوٹوں کا زمانہ آگیا اید الفیدر سے قابل ایک سو پچاسی عرب روپے سے زائد مالیت کے نئے کرنسی نوٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے عوام کو نئے کرنسی نوٹ فراہم کرنے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے 20 سے 31 مائی تک نئے نوٹ ملک کے 142 چہروں میں دستیاب ہوں گے جنہیں کمرشل بینکوں کی 1702 نامزد ای برانچوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو بھی نئے نوٹ کی گڑی درکار ہو وہ اپنا 13 ہنسو والا کمپیوٹر آئیز قومی شناختی کارڈ نمبر اور مطلوبہ بینک کا کوڈ لکھ کر 877 پر ایس ایم ایس بھیجے گا ایسا کرنے والی شخص کو جوابی میسج موصول ہوگا جس میں نئے نوٹوں کو حاصل کرنے کی تمام تفصیلات درج ہوں گی سارف کو دو دن کے اندر اپنے اصل شناختی کارڈ اور ایک عدد فوٹو کاپی کے ساتھ مطالقہ بینک برانچ جا کر نئے نوٹ وصول کرنے ہوں گے یاد رہے ایک شک 10 روپے والے نئے نوٹوں کے 3 پیکٹ جبکہ 50 اور 100 روپے والے نئے نوٹوں کا اندرونے شہر لاہور میں مغلیہ دور کی بنائی گئی مسجد وزیر خان منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے نادر پینٹنگز یہاں کے خاص بات ہیں خطاتی کے خوبصورت نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تہمین آیامت کی ریپورٹ دلی دروازے کے اندر داخل ہوں تو بزار اور گھروں کے بیچ بنی یہ ہے مسجد وزیر خان بلندوں بالا دیواریں اور شاندار گمبت مسجد میں جگہ جگہ خطاتی اور اسلامی ثقافت کے رنگ نمائی ہیں دلکش پینٹنگز کے ساتھ ساتھ خوبصورت کاشی کاری بھی آج تک محفوظ ہے وسیع و عریض سہن کے گرد گیارہ کمرے اور چونتیس دروازے ہیں جو مغل دور میں مسافر خانوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے سولہ سو چونتیس میں شاہ جہان کے دور میں اسے بنایا گیا آٹھ زاویوں کے بنی یہ چار منار بھی اس مسجد کی خصوصی پہچان ہیں میں سویزر لینڈ سے آیا ہوں آج یہ مسجد دیکھ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند آئی ہے اس کا فن تعمیر اینٹیں اور اندربنی فریسکو پینٹنگز اسے اندرون شہر میں بہت منفرد بناتی ہیں مسجد وزیر خان کی تعمیر میں سات سال لگے تھے جس کے صدیوں بعد بھی اس کی نقش نگاری اور پتروں کا کام اپنی جگہ برقرار ہے سینکڑوں سال پرانی مسجد وزیر خان نے بہت سے عدوار دیکھی ہیں اور اس کی فن تعمیر میں بہت سی فہذیبے بھی موجود تھے جو اسے باقیوں سے منفرد بناتی ہیں کیمروین علی مجتبہ کے ساتھ تیمین احمد سمال آہور مزرکوچہ میں رمضان مبارک کے دوران سنوکر کلپز آباد ہو گئے جہاں سہری تک نوجوانوں کے درمیان دلچسپ مقابلے ہوتے ہیں نور العرفین کی رپورٹ دیکھئے ماہ رمضان میں کوئٹا کے ویران سنوکر کلپز کی رونکے بڑھ گئیں افتار کے بعد نوجوان بڑی تعداد میں سنوکر کلپوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سہری تک نوجوانوں کے درمیان دلچسپ مقابلوں کے دور چلتے ہیں کھلاری کہتے ہیں رات کے اوقات میں کھیلنے سے تفریق ساسٹ پریکٹریس بھی ہو جاتی ہے کوچسک کا کہنا ہے کہ بلوشتان میں بھی سنوکر کھیلنے کا رجان بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بہترین ٹیلنٹ بھی ابر کر سامنے آ رہا ہے نوجوان کھلاریوں کا مطالبہ ہے کہ شہر میں سنوکر کوچنگ اکیڈمی قائم کی جائے تاکہ ان کی کھیل میں مزید بہتری آ سکے کیمرمن شہزاد انور کے ساتھ نور عارفین ساما کوئٹا مسلم انگیون کے رانوما حمزہ شہباز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پینتیس فیصد گرا تو وہ کہنے لگا کہ میں میڈیا سے مجھے پتہ لگا کہ اپنا جو ہے ڈالر گر گیا ہے میں گورنر سٹیٹ بنکوں کے آئندہ کے بعد مجھے پوچھے ایسا بندہ پاکستان کا وزیراعظم ہے یہ بدقسم تھی ہے پاکستان کی آج کل محصوف نے قوم سے کہا کہ دعا مانگو سمندر سے ایک ہفتے میں شاید گیس نکل آئے اور ابھی ان کے اپنا الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں بھی گھل رہے تھے تو اپنا جو ہے نا ان کے گیس کے جو میک میں کے مشہیر ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں لیٹر لکھ دیا ہے آج ہی کہ وہ تو بند ہو رہا ہے چودہ عرب کا خرچہ ہوا ہے جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور وہ قوم سے دعا کرتا ہے اور گیس کے زخائر نکلنے کے بجائے وہ ٹیمیں بند کر کے جا رہی ہیں جو اتنا بے خبر آدمی ہے ڈالر گر گیا غریب جو ہے وہ پسک گیا عوام جو ہے وہ رل گئی اور وہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو ایسے موقع پہ اگر میں اور آپ پاکستانی عوام کے درد میں شریک نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ملکی تاریخ میں بدترین معاشی بوران ہے خدا کے فضل و کرم سے آئیم ایف کا پروگرام ہم نے شروع کیا ختم بھی کیا کرزے بھی ادا کیے اور چھے فیصد گروت ریٹ چھوڑ کے گئے یہ ناہل کھلاری نہیں ہے کھلن رہا ہے اس نے نو مہینے میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا بھیکاری بنا دیا کہتا تھا میں آئیم ایف کے پیچھے نہیں چھپوں گا خودکوشی کر لوں گا خدا نہ خواستہ خودکوشی نہ کریں لیکن بڑی جلدی اس کو اپنے چھوٹوں کو جو کنٹینر پر چڑھ کر بولتا تھا قوم کے ساتھ قوم سے معافی مانگنی پڑے گی اوپوزیشن جمعاتے ہیں جو ہیں وہ آج اکٹھی ہو رہی ہیں ہمیں تشویش لاکھ ہے ہم سیاستدانباد میں ہیں پہلے پاکستانی ہیں آج لوگوں کو اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تین سو فیصد دوائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو ایسے میں جب ملک کی معیشت ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہے اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے بھئی اپنا قائدے اس میں خضراف شہوا شریف نے تو پہلے دن کہا تھا کہ آئیں میسا کے معیشت پہ بات کریں دوسری طرف سے نیازی صاحب گالیاں نکالتے تھے اور نیازی صاحب گالیوں سے بائیس کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں برتا اور اب میری بات سننو کان کھول کے عوام کوئی غصہ آپ گالیوں سے ٹھنڈا نہیں ہوگا یا آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا یا معافی مانگ کر گھر جانا پڑے گا کیونکہ قوم آپ کے جھوٹ کا معصبہ کرے گی اور آپ کو نیپ کے پیچھے چھپنے نہیں دے گی یہ فرمائیے کہ آج مساقہ معیشت پہ بات ہوگی یا مساقہ جمہوریت کی تجدید پہ بات ہوگی دیکھیں میں آپ کو پاکستانی قوم کو واضح کر دینا چاہتا ہوں آج غریب آدمی اور خاص طور پہ سفید پوش آدمی دیکھیں اُلٹی گھنگا بہ رہی ہے کہ جو زیادہ اپنا جو گیس کا بیل دیتے تھے ان کو چھوٹ ملی اور جو بچارے تھوڑا اپنا گیس سے سعمال کرتے تھے ان کے لئے گیس مہنگی ہو گئی یہ ناہے لوگ ہیں آج بیٹھ کر پاکستان نے معاشی لحاظ سے کس ڈگر پر جانا ہے یہ جو روز جھٹکا سٹاک ایکشینج کو لگتا ہے روپیہ جو ہے اس کی قدر کمی ہو جاتی ہے بزنسمن چیخرا ہے تاجر چیخرا ہے ایک ریڈی والا چیخرا ہے ایک مزدور چیخرا ہے اس کے لئے بیٹھ کر کوئی اپنا جو ہے سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے نہ تو اگر ہم نہیں بیٹھیں اگر ہم نے اس پر اپنا جو ہے وہ حکم تملی نہ بنائی تو نہ قوم آپ کو معاف کرے گی نہ مجھے معاف کرے گی اور وقت ریت کی طرح سر کرا ہے بہت شکریہ میاں صاحب ایک سوال کیا یہ جو آپ لوگ آج اکٹھے ہو رہے ہیں آج پوزیشن روز حکومت جو ہے وہ تنقید بھی کر رہی ہے کہ یہ دوبارہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اور دوسرا کیا لوگ آپ لوگ ادل فطر کے بعد ایک تحریک چلیں گے یا احتجاج کریں گے کیا اس پر آپ لوگ سٹیٹیجیاں پر دیکھیں ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے کہ عوام کے درد میں شریک ہونا چاہیے بیٹھیں گے جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو سیاسی باتچیت بھی ہوتی ہے ملکی معاملات کو ڈسکس کریں گے اور پھر جو بھی بات ہوگی وہ نواز شریف کو شہباز شریف کو آکے جو وفت ہے پارٹی کا وہ بتائے گا اور اس کے بعد اپنا جو ہے ہم ایک مدر بھی بنائیں گے لیکن آج بیٹھک ہے اور ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے پاکستانی عوام سے یہ میری گزارش ہے کہ اس نیازی کے جھوٹ پر توجہ نہ دیں لیکن یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھیں اور اس معاشی بوران سے نکلنے کے لیے ہم سب کو حکومت پریشان ہے آپ لوگ آج افتاری پر جا رہے ہیں حکومت پریشان ہے قوم رو رہی ہے اس کی پریشانی نیازی کی جو ہے وہ تو سامنے دکھ رہی ہے کیونکہ یہ ناہل ہے نکمہ ہے اور اپنا جو ہے بالکل اکل سے پیدل ہے لیکن عوام رو رہی ہے تو ہمیں عوام کی فکر ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے پاکستان زندہ بات ملک میں تاریخ کا بدترین بہران ہے عمران خان کا وزیراعظم ہونا ملک کی بدقسمتی ہے حمزہ شہباز مسلم نگلوٹ کے رہنمہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے جیرمن ایب جعوید اکبال اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ پہلی پریس کانفرنس ہے نا چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے لیکن یہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی پرونک پریس کانفرنس ہو جائے گی میں اس کیلئے تیار نہیں تھا میرا خیال تھا کہ ہمارے رمضان ہے تو زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے چند صاحب آئیں اور ان سے میں چند باتیں کروں بنیادی طور پر کسی سے نہ کوئی شکوا ہے نہ کسی سے کوئی گلا ہے نہ کسی سے کوئی شکایت ہے آپ یہ یقین کریں کہ جب سے میں ایس شیرمن نیب تقریباً سولہ سترہ مہینے ہو گئے ہیں اگر چاویت اقبال کی ذات کو کسی نے برا کہا ہے تو میں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا دشنام ترازیاں بھی ہوئیں الزامات بھی لگے سیٹ پرسپشن بھی اپنی جگہ پہ تھا لیکن میں نے کسی سے کوئی گلا نہیں کیا اس لیے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں لیکن اب صورتحال دو تین دنوں سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اور بیسیت چیرمن نیب میرا اس وقت خاموش رہنا ادارے کے لئے مناسب نہیں تھا ذات کے حوالے سے جو بات ہوتی میں کبھی آپ اصاب کو تکلیف نہ دیتا اور آج یہاں موجود نہ ہوتا میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ میں مہار معاشیات ہوں نہ میں کوئی سیاستدان ہوں نہ کبھی ساری زندگی سیاست سے تلک رہا ادلیہ سے زندگی شروع کی سیشن جیس سے لائف کا آغاز کیا اور قائم مقام چیز صاحب پاکستان رہا اس کے لئے میرا کیریئر ہے وہ کھلی کتاب کی طرح آپ سب اصاب کے سامنے ہیں اس وقت دو چیزوں پہ صرف آج بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خائف کیا جا رہا ہے کہ جی ملکی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیپ کا ہاتھ ہے اور یہ بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا اور میں آپ کو یہ دوبارہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیں فرض کیجئے کہ ڈالر کی قیمت بلکہ فرض کیا کرنا ہے حقیقتی ہے کہ ڈالر کی قیمت کافی بڑھ گئی اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ حکومت کا کام تھا آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنا آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا اور اس کے معباد اثرات اس میں نیب کا کیا قصود ہے نیب کہاں پہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جی وہ یہ سب کچھ نیب کی وجہ سے ہو رہا ہے اور لیب کی وجہ سے ہماری جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں وہ جنریٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے میں نے پہلے ارس کی کہ میں کوئی اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں معاشی ایکٹیوٹیز یا بزنس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس وقت جنریٹ کرتی ہیں جس کے لیے چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جامع اور مربوط پالیسی ہو پھر اس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس پالیسی پر عمل درامت کرنے کے لیے آپ کے پاس سنسیر اور ڈیووٹیڈ مین پاور ہو جو کہ اس پالیسی پر عمل درامت کر آیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو اس کے ساتھ آپ کی یہ جو معاشی پالیسی ہیں یہ بھی اپنا ریزلٹ دکھاتی ہیں اور بزنس ایکٹیوٹیز بھی جنریٹ کرتی ہیں اس کے بعد گیس ہے اس کے بعد بجلی ہے اس کے بعد پانی ہے لا انڈرر سیچویشن ہے آپ بتائیں کہ یہ جتنے پری ریکوزٹ ہیں آپ ما شاہ اللہ مجھ سے زیادہ عالم فادل یہاں تشریف فرما ہے اس میں نیب کہاں سے آتا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں نیب اس میں کس جگہ پہ نیب کا عمل یا دخل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ الزام ہر صبح شام لگائیں کہ جی یہ تو بزنس کمیونٹی تو خائف ہے بزنس کمیونٹی کی تو ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ نیب ہے نیب نے شیرمن نیب جسٹس جسٹس ریٹائر جاوید اقبال اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان